ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی نماز جنازہ جو ہے بغداد میں ادا کی گئی اور اس کے بعد کافی لوگ وہاں پر شریک تھے اب دو دھڑے ہیں ایک طرف ہے وہ جو امریکی صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویلن ہے دوسرا ایک دھڑا ہے جو میڈیا میں بھی موجود ہے اور وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہیرو ہیں اور خاص طور پر جو عالم اسلام ہیں اس کے بہت بڑے ہیرو تھے ان کی شخصیت بھی بات کی جائے تو کیا آپ نہیں وہ بڑی اہم شخصیت بڑی یعنی جو ہم کہتے ہیں نا ہمہ جہد شخصیت اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید تہذیب میں ادارے تو بنے جو سبل ادارے بنے ان کی وجہ سے بڑی ترقی ہوئی دنیا میں سنت انقلاب آیا تعلیمی ادارے اچھے بنے بعض اعتبار سے تو یہ تہذیب اور ترقی کا سفر ہے لیکن ہمہ جہد شخصیتیں اب پیدا نہیں ہوتی یعنی آپ اندازہ لگائیں امریکہ کے صدر وہ شخص ہے جس کے اباؤ ادار کا جو پیش ہے تھا اس کا نام بھی کوئی شریف حید میں لے نا پسند نہ کرے اور انڈیا کے وزیر آدم وہ شخص ہے جس کی ڈگرییں جہلی ہیں یعنی دنیا میں عجیب یکرخے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو عبامی جذبات ایکسپلائٹ کر کے لیڈر بن جاتے ہیں اور قوموں کے لیے تباہی لاتے ہیں اور ڈانڈل ٹرم بھی لائے گا یہ بھی جو قاسم سلمانی تھے یہ ایک ہمہ جہد شخصیت تھے عالم اسلام کی جنگ نہیں لیورڈ لڑ رہے تھے ایران کی جنگ لڑ رہے تھے لیکن بڑی ہی غیر معمولی شخص یہ یعنی بزارت خارج امور کی اور ان کی گفتگو کی صلاحیت اتنی تھی کہ وہ روس گئے پیوٹن سے بات چیت کی جس کے بعد وہ بشار الاسد کی حمایت پر آمادہ ہو گیا یہ اتنا بڑا تاریخی ویل روس کا حمایت کرنا اور اس کی وجہ سے بشار الاسد بچ گیا دیکھیں نا جن عوامل کی وجہ سے بچا اس میں ایک روس کا دباؤ ہے بھر روس جب مقابلے پہ آیا تو ظاہر ہے امریکیوں کو بہت کچھ سوچ نہ پڑا بلکل ایسی پھر جو دائش ہی لوگ کہتے ہیں کہ دائش کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی نہیں انہوں نے حضباللہ کو منظم کیا جب ادرائیل کی اور حضباللہ کی جنگ ہوئی تو وہ میدان جنگ میں تھے امان کر رہے تھے بلکل ٹھیک اچھا اسی طرح افغانستان میں ان کا انفلنس اتنا زیادہ تھا کہ احمد شاہ مسود جو اہم ترین دو تین اہم ترین لیٹروں میں تھا ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات اچھا اور دیکھئے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک معمولی رینک سے اس نے شروع کیا بلکل ایسی میں نے کل بھی ارش کیا تھا میرے ذہن میں صرف اس کی ایک مثال ہے ہوں گی اور بھی ہوں گی صحیح یعنی ہمارے موسیٰ خان تھے مگر وہ کوئی غیر معمولی جنرل تو نہیں تھے اچھے آدمی تھے بہت بلکل ٹھیک شریف آدمی تھے بڑی ان کی ریسپیکٹ ہے یعنی رکن الدین بیبریس میرے سامنے ایک مثال ہے کہ غلام لڑکا تھا میں تاتاریوں کی الغار سے بھاگا اور میں صرف پہنچ گیا اور وہاں غلام بنا لیا گیا اور پھر وہ فوج میں پتہ نہیں کیسے غلاموں کے فوج بنائے گئی اس میں ہوتے تو کمانڈر بنا اور کمانڈر بنا پھر اس نے اتنی حیرت انگیز کامیابی ہیں اس کی وہ تو خیر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے کہ دو ایسی عظیم جنگیں اس نے جیتی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں یعنی دس پندرہ جنگیں جو پڑھائی جاتی ہیں میلیٹری اکیڈمیز میں اس میں سے رکن الدین بیبریس کی دو جنگیں کسی دوسرے جنرل کی دو جنگیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں صحیح ایک 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 آجا یہ قاسم سلمانی جو تھے یہ فوجی امور میں بھی یعنی ایک معمولی رینک سے اٹھے اور وہاں تک پہنچے پھر بڑی ایک ظرف کی بات ہے کہ وہ شہرت کا خواہش مند نہیں تھے وہ نمائع ہونا پسند نہیں کرتا تھے وہ ہمارے چیف اوارمیسٹر آپ جو تھے مرزا اسلم بیک صاحب کو ساتھ ان کی تصویر ہے نوجوان سا آدمی ہے پتلا دبلہ صاحب اب تو خیر وہ ظاہر ہے چالیس برس گزر گیا تقریبا تو وہ بڑے آدمی تھے یعنی سفارت کاری کی صلاحیت بھی ایک گریٹ جنرل انہیں ایران کا بہت سے لوگ اب یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ صدر ہوں گے اور اگر وہ آئندہ صدر ہو جاتے ایران کے تو ایران کی اہمیت میں ظاہر ہے اس کا ظاہرہ اثر جو میڈل اسٹ میں وہ بڑھ جاتا کیونکہ ایسا ایکیومن تو خال ہوتا ہے آپ حوجی معاملات بھی سمجھتے ہیں آپ جازد بھی کر سکتے ہیں آپ شاندار گفتگو بھی کر سکتے ہیں آپ بڑے بڑے لیڈروں کو قائل کر سکتے ہیں ایک غیر مروب کامپلیکس پری شخصیت تھی تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایک بات کا میں اضافہ کرنے چاہتا ہوں یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایران کو بہت بڑی طاقت بن جائے گا اور اسے ایک محول ایسا بن رہا ہے کہ وہ بڑا جرت کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اس میں کچھ مبالک ہے دی ٹھیک ہے اس میں کچھ مبالک ہے اور اس کے ساتھ اسی اصنا میں امریکی صدر نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت کا جو پروگرام ہے اس میں توسیق کر دی ہے اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد سٹے وید اس بریک سے پہلے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی شخصیت پر بات کر رہے تھے حرونسہ پاسداران انقلاب کی جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ 35 مقامات ہیں امریکہ کے جو ہماری رینج میں ہیں اور امریکہ تیار ہو جائے ہم جو ہے ان کی خوشیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور ان کے لیے سوک کالم ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ ہے کہ کوئی ایران بہت بڑی طاقت بنے گا دیکھئے کچھ اعلانات ہوتے ہیں ایک طرز عمل ہوتا ہے ایرانی لیڈرشپ میں بڑی میچیورٹی ہے بعض لحاظ سے وہ ایسا نہیں کرے گی کہ کوئی خوفناک جنگ چھیڑ دے اس سے ایرانی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے اور ایران جانتا ہے کہ اسے کوئی دنیا سے کہیں سپورٹ نہیں ملے گی صحیح لہذا یہ کہنا ہے ایک بات ہے وہ جواب دیں گے انڈائریکٹ دیں گے تاخیر سے دیں گے بہت جلد اس کا جواب نہیں دیں گے 35 کیا 35 بھی زیادہ ہیں پورا افغانستان آیا جہاں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں مطلب ایک وہ طالبان کی خاموشی سے مدد کریں اس کے لئے کون سی پلاننگ کی ضرورت ہے کوئی مدد لینے سے بھی کوئی دنیا میں انکار کرتا ہے یعنی وہ کسی ذریعے سے بھی انہیں مدد پہنچاتے ہیں اور اسی طرح ایراک میں تو بہت بڑی تبدیلی یہ آگئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ امریکی یہاں سے نکل جائیں وہ دیریعہ دم نے کہہ دیا بلکل ایسے یہ بڑی تبدیلی ہے لیکن بسلا اور ہے ان دی لانگ رن دیکھنا پڑتا ہے نا جی جی تو وہ جب محدود مکتب فکر کے نقطہ نظر سے آپ سوچیں گے تنگ نظری سے جب آپ سوچیں گے تو کوئی آپ بڑا کارنامہ نہیں انجام دے سکتے مسلمان ملکوں میں سے کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں مجھے بتائیے بلکل ٹھیک کوئی مثالی ہے قطر کے ساتھ ہونا آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ قطر کیونکہ دباؤ میں ہے پھر یہ ہے کہ سیریہ میں جو کچھ ہوا ہے بہت علمناک ہے یعنی دائش نے جو کیا عرب ممالک نے جو کیا امریکہ نے جو کچھ کیا اور جس طرح وہاں بم برسایا گیا اور تباہی ہوئی اور لاکھوں آدمی مرے اور ساٹھ لاکھ آدمی عجرت کر گئے بلکل مگر صرف عرب ممالک اور امریکہ اور دائش ہی تو ذمہ دار نہیں ہے بشار الاسید بھی تو ذمہ دارا بشار الاسید کے باپ کا ملک ہے اس کا باپ چھوکے حکمران تھا ایک چھوٹی سے اقلیت سے ان کا تعلق ہے انتہاب سندھ اقلیت سے اور یہ جو ساٹھ ہاتھ آدمی دنیا بھر میں مارے مارے پھر رہے ہیں کچھ سنبھالنے والا نہیں ہے اور خاندان کے خاندان تباہ ہو گیا شہروں کے شہر اجڑ گیا ایک شہر ہے جس میں چالیس آزار آدمی رہتے تھے اب صرف سو آدمی رہتے ہیں اور اس میں اتنے آدمی نہیں ہیں جتنی بھی لیاں ہیں یعنی اس سے کوئی سو گناہ زیادہ بھی لیاں ہیں اور کوئی علاج نہیں ہے تڑب تڑب کے لوگ مر گئے تو کیا بشار الاسید اس کا ذمہ دار نہیں ہے اور کیا اس کی حمایت کی جانی شاہیتی یعنی اس کا کوئی حق ہے کسی کا حکومت کرنا ملک برباد ہوتا جا رہا اور بربادی تو کوئی لفظی نہیں قیامت ٹوٹ پڑی یعنی قیامت سے پہلے قیامت آگئی ان کے لئے تو بلکل ٹھیک دیکھیں جو امام خمینی تھے ان کے اندر مزاج میں بڑی محصت تھی مثلا انہوں نے کہا آپ سنی طریقے سے حج کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی کوئی جو لوگ فقہ کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو یہ اتنی بڑی جرت بہت بڑا عزم آدمی کر سکتا بلکل ٹھیک اور بھی معاملات میں انہوں نے محصت دکھائی لیکن امام خمینی کے بعد محصت کا خاتمہ ہو گیا پھر وہی تنگ نظری پر اقبال کیوں روتا ہے ہمارے مللہ کی تنگ نظری پر دو سو پچاس اشار ہیں مللہ کے خلاف اقبال کے ملکل ٹھیک میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارک ہے کہ میں مللہ ہو غازی تو یہ ایک شہر کیا ہے جیسے دو سو پچاس شہر ہیں سوائے ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ ایرانی افغانیوں کی غیرت دین کا ہی ہے علاج مللہ کو ان کا کوہ دمن سے نکال لو اس کے لعبہ دو سو انچاز شہر غلاف اسی لیے ہے نا یہ مذہبی لوگوں کے مذہبی طبقے کی حکومت مذہب کے جو اخلاقی اصول ہیں ان کی پاسداری کے تو سب سے بڑے لمبردار بیسویں صدی میں قائد اعظم تھے بار بار وہ کہتا تھا قرآن کریم ہمارا دستور ہے اسلام جو مارڈرن مسلم سٹیٹ بنائیں گے لیکن مللہ کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ناکام اس کو ہونا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی گا 10 سال رہے 20 سال رہے 40 سال رہے آخر اس کو ناکام ہونا ہوتا ہے حرون صاحب اسی معاملے کے اندر جب مذہب ہوتا ہے نا جب مذہبی اصولوں پر لوگ واقعی دل کی خلوص سے سچائی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں مذہبی طبقے کا اس کو کوئی وجود نہیں ہوتا الگ سے وجود نہیں ہوتا حرون صاحب فوجی تربیت کے پروگرام کی بھالی کی توصیح کیا امریکی صدر نے اس پورے سینیریو میں یہ ٹائمنگ کیسی ہے یا یہ روٹین کی چیز تھی نہیں اس میں گوھر ہو رہا تھا اور اس کی وجہ افغانستان تھا اب ظاہر ہے انہوں نے ممکنہ تاجیل سے کام لیا ہو